مسلمی قنون کے رہنما بلال یاسین پر فارنگ کیس میں اہم پیش شفت ہوئی ہے سی آئی اے پولیس نے فارنگ کرنے والے دونوں شوٹرز کو گرفتار کر لیا ہے مسلمی قنون کے رہنما بلال یاسین پر فارنگ کیس میں اہم پیش شفت ہوئی ہے سی آئی اے پولیس نے کارروائی کرتے ہوئے فارنگ کرنے والے دونوں شوٹرز کو گرفتار کر لیا ہے وزیرالہ پنجاب سردار عثمان بزدار اور آئی جی پنجاب راو سردار علی خان خود اس کیس کی نگرانی کر رہے تھے سی سی پیو لاہور اور ڈی آئی جی انویسٹیگیشن نے سولہ ٹی میں ملزمان کو ٹریس کرنے اور گرفتار کرنے کے لیے تشکیل دی تھی ترجمان پنجاب پولیس کا یہ کہنا ہے کہ دونوں ملزمان کو گرفتار کر لیا گیا ہے علی ساہی ہمارے ساتھ موجود ہیں ان سے مزید جان لیتے ہیں علی ساہی بتائے گا اس آہم کارروائی کے حوالے سے بلکل تیس دسمبر کی شاہب مہنی جہور پر ملیگی جو ایم پی اے گلال یاسین ہے ان پر فارنگ کرنے والے دونوں شوٹرز کو لاہور پولیس کی جانب سے گرفتار کر لیا گیا ہے دونوں شوٹرز کا نام ماجد اور کاشف سامنے آیا ہے اور پولیس کی جانب سے ادارہ کیا گیا ہے کہ شاہ برا سے ان دونوں شوٹرز کو گرفتار کیا گیا ہے آئی جی پنجاب کے حکم پر سولہ ٹی میں تشکیل دی گئی تھی جن کی جانب سے مختلف جگہوں پر ریڈ کیا جا رہا تھا سی سی ٹی فوٹیجز کی مدد سے اور جیو فنسی کی مدد سے ان ملزمان کو جو ہے وہ گرفتاری میں کافی شواہد ملے تھے تو آج جو ہے وہ گرفتاری عمل میں لائی گئی ہے پولیس کی جانب سے یہ بھی دعا کیا گیا ہے کہ دونوں سہولت کار جس میں ساجد نامی ملزم شامل ہے جبکہ اصلہ فراہم کرنے والا فخر عالم بھی پولیس کی گرفت میں ہے جو اصل کردار تھا فائرنگ کروانے میں جس بندے نے ان تمام لوگوں کو ہائر کیا تھا میاں ویکی وہ پولیس کی جنب سے ابھی تک گرفتار نہیں کیا جا سکا کیونکہ براہ کے مطابق یہ بات سامنے آئی ہے کہ میاں ویکی جو ہے وہ یہاں سے جو بھئی فرار ہو چکا ہے بلال یاسیم کے دار اس کی کافی عصے سے چپلش چل دی تھی جس کی وجہ سے اس نے شوٹر جائے کر کے لیگی رہنما پر فائرنگ کرائی تھی تو پنجاب پولیس کو لاہور پولیس کو اہم کامیابی نہیں ہے کہ دونوں شوٹرز کو بھی گرفتار کر لیا گیا ہے اور سہولت کاروں کو بھی جو ہے وہ لاہور پولیس کی جنب سے گرفتار کیا گیا ہے اصل جو ملزم ہے اس کی گرفتاری کے لیے کیا جو لاحے عمل پیار کیا گیا گیا اس پر اعلیٰ افسران کی جنب سے سب جڑے گئے ہیں لیکن جو ذرائع کا کہنا ہے کہ کل ان چاروں ملزمان کو عضالت میں پیش کیا جائے گا جہاں پہ ان کی شنار سپریٹ کی جائے گی اور اس کے بعد مزید تحقیقات کا عمل بڑھایا جائے گا ٹھیک ہے علی سائی بہت شکریہ تفصیلات کے لیے